موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر موسیقی تیلنگانہ میں چھٹوی ساتوی اور آٹھوی جماعت کی پلاسز شروع کرنے پر غور تاریخی خیلے گولکنڈا پر اپنا جھنڈا لے ہائیں گے بندی سنجے موسیقی انتاس خوامی آوات حاصل کرنے پر ٹی ایس آر ٹی سی کے ملازمین کو سونی شرما کی مبارک بات موسیقی سونی کی دکان میں سرخا کرنے والا چور گرفتار موسیقی ایک ہفتے کے اندر ملازمین کے پی آر سی کے اعلان کا امکان موسیقی کارفین کو بھروسہ دلانے واتس اپ کی ایک اور کوشش موسیقی آئی ٹی آئی کامیاب امیدواروں کو آٹی سی میں اپرینٹس شپ موسیقی ہیدر آباد جانے والی بس کو حادثہ اب خبر تفصیل سے موسیقی تیلنگانہ میں محکم تعلیمات کی جانب سے ریاست میں پندرہ فروری سے چھٹوی ساتوی اور آٹھوی جماعتوں کی کلاسز کا آغاز پر غور کیا جا رہا ہے بازر ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک کم فروری سے نوی اور دسوی جماعتوں کی کلاسز کے آغاز کا فصلہ کیا ہے ان کلاسز کے آغاز کے دو ہفتوں تک تمام عمر کا جائزہ لینے کے بعد چھٹوی ساتوی اور آٹھوی جماعتوں کی کلاسز کے آغاز پر غور کرنے کا محکم تعلیمات کی جانب سے فصلہ لیے جانے کی اطلاعات ہیں ان تینوں جماعتوں میں تقریباً سترہ لاکھ طلبات زیرے تعلیم ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کمار نے آج پارٹی کے ریاستی ایکزیکیوٹیف کی پہلے میٹنگ میں کہا ہے کہ پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد تاریخی خلے کلکنڈا پر اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے اصول کے لیے سخت محنت کریں اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کارکنوں نے لاکڈان کے دوران کافی خدمت انجام دی ہے اور کہا کہ پارٹی کے چار کارکنوں نے بھی محلی کرونیس وائرس کا نشانہ بننے کے بعد اپنی زندگی سے حد دو گیٹے ہیں سی ایم کیسی ایر کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیراعالہ نے یہ کہتے ہوئے ریاست کے لوگوں کا وائرس پر گمراہ کیا ہے کہ پیراسٹیمل گولی کھا کر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعالہ کے بیان نے ان لوگوں میں کافی الجھن پیدا کر دی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ حکم ناجماعت ٹی ایر ایس پارٹی ملک کے وزیراعظم کی تصفیر کے بغیر حکم ناجماعت کی طرف سے رکھے ہوئے فلیکس کا ذکر کرتے ہوئے کرونا وائکسن انتظامیاں پروگرام کو اپنے ذاتی معاملے کے طور پر چلا رہی ہے وزارت پیٹرولیم اینڈ نیشنل گیس کے تحت پیٹرولیم کنزرویشن اینڈ ریسرچ ایسوسییشن نے ٹی ایس ایٹی سکھ مناظمین کو تین لاکھ کیش اور ایوارٹ پیش کیا ہے کے ایم پی ایل میں زیادہ سے زیادہ بہتری کے لیے خومی سطح اور ریاستی سطح پر بیسٹ ایس ٹی ایو کو تصریم کرنے کی سکیم شروع کی ہے ٹی ایس ایٹی سی ہیدراباد کو اکتبر دوہزار ونیس ستمبر دوہزار بیس کے عرصے کے لیے کے ایم پی ایل کی بہتری میں خومی سطح پر دوسرا بہترین ایس ٹی ایوی کے طور پر انتخب کیا گیا ہے ٹی ایس ایٹی سی نے سڑک کی حفاظت اندھن کے تحافظ میں ریکارڈ بنانے کی تاریخ رقم کی ہے اور اس نے اپنی کوششوں کے اطراف کے طور پر بہت سے آوارٹ حاصل کیے یہ آوارٹ، ڈرائیورز، میکانکس، سوپرویزرز اور منیجرز کی کمیٹمنٹ کے لیے وقف کیا گیا تھا جس کی انتخب کوششوں کے نتیجے میں یہ آوارٹ حاصل ہوا جس پر سری سنیل شرمہ، آئی ایس پرنسپس سیکیٹری تلنگانہ اور منیجنگ ڈیریکٹر ٹی ایس ایٹی سی نے ٹی ایس ایٹی سی کے مناظمین کو مبارک بات پیش کی ہے پارٹ مارکٹ سونے کی دکان میں سرخہ کرنے والا سارخ محمد عادل عرف ارحان عمر اٹھاوی سال ساکین بنسیلا پیٹ سگندر آباد کا پولیس نے چویز گھنٹوں کے اندر سی سی ٹیک ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کر لیا انیل جین مالک سونے کی دکان نے چودہ جنوری کو سرخی کی شکایت مارکٹ پولیسی سیشن میں درج کروائی تھی پولیس نے ملزیم کے خبزے سے سونے چاندی کے زیورات اور پچاس ہزار نقض رقم ضبط کر کے عدالتی تحویل میں دی دیا یہ لمدی ناگش فررہ انسپیکٹر مارکٹ پولیسیشن اس کیز کی تحقیشات کر رہے ہیں کمیشنر پولیس حیدرباد انجنی کمار نے تاجرین کو مشورہ دیا کہ وہ سرخین سے بچنے کیلئے تیزاریتی مقامت پر سی سی کیمرے نفس کریں تیلنگانہ انجیو ایس کے ریاستی صدر راجندر نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر حکومت کی جانب سے پی آر سی کا اعلان ممکن ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ تین دن میں ملازمین اساتیزہ اور پنشنرز جے ای سی کے چیف منسٹر چندر شکر روز ملاخط کریں گے انہوں نے کہا کہ اٹھرہ جنوری کو چیف سیکریٹری سے ملاخط کرتے ہوئے تسلیم شدہ یونینوں کو باتچیت کے لئے مدعو کرنے اور یونینوں کو پی آر سی کے ایک کافی دینے کی ترخص کی جائے گی یونینوں کے خائدین پی آر سی کا کافی کا جائزہ لینے کے بعد چیف منسٹر کیسی آر سے باتچیت کریں گے اور اچھے فیٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی وارس اپ اپنے سارفنگ کو دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر منتقل ہونے سے روپنے کی کوشش میں لگ گیا ہے پہلے تو وارس اپ نے سارفین کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ ہماری نئی رازداری کی پالیسی کو خبول نہیں کرتے ہیں تو ان کا وارس اپ اکانٹ کام نہیں کرے گا اور اکانٹ ختم کر دیا جائے گا جس کے بعد سارفین نے وارس اپ کی دھمکی کی شدید مخالفت شروع کر دی جسے محسوس کرتے ہوئے ہفتے کے روز وارس اپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی نئی پالیسی پندرہ میر تک ملتوی کر رہا ہے اور آج اتوار کے روز وارس اپ نے سارفین کو راتپ کرنے کی کوشش کے لیے اپنے وارس اپ کا اسٹریٹس بھی استعمال کیا اگر سارفین اپنا وارس اپ کھولتے ہیں اور اسٹریٹس کو چیک کرتے ہیں تو وارس اپ کا نیا لوگو ظاہر ہوگا اس پر کلک کرنے سے وارس اپ کے ذریعے ارساک کردہ پیغامات دکھائی دے رہے ہیں ایک بار جب سارف اسٹریٹس کو دیکھ لیں گا تو یہ لنک دوبارہ اسٹریٹس بار میں نہیں آئے گا وارس اپ نے اپنے اسٹریٹس میں چار پیغامات پوسٹ کیے ہیں جس میں کہا کہ ہم آپ کی رازداری کے پابند ہیں آپ کے نیجی پیغامات اختتام سے آخر میں خفیہ کردہ ہے لہٰذا ہم ان کو دیکھنے یا سننے کے اہل نہیں ہوں گے اس کوشش کے باوجود وارس اپ کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ بہت سے وارس اپ سارفین سیگنل اور ٹیلیگرام ایپس ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا ذاتی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تیلنگانہ اسٹریٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ٹی ایس ای ٹی سی تعلیمی سال دوہزار اکیس و بائیس کے لیے آئی ٹی آئی پاس کرنے والے طلبہ کو اپرنٹین شپ دینے کا اعلان کیا آئی ٹی آئی ڈیزل میکانک الیکٹریشن اور موٹر میکانک مکمل کرنے والے امیدواروں کو تیز جنوری تک درخواست دینے کی ہدایت دی گئی ہے منتخب امیدواروں کو سکندرواز ریجنل کے تحت بارہ ڈیپوس میں تربیت دی جائے گی امیدواروں کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا اور ریجنل کے بارہ ڈیپوس میں ضرورت کے مطابق اپرنٹین شپ ٹریننگ دی جائے گی زلے رنگا رڈی کے کتور میں آٹیسی بس لاری سے ٹکرا گئی اس حدیثے میں بعض مسافرین زخمی ہو گئے معلوم ہوا ہے کہ یہ بس کتور سے حیدر آباد جائے رہی تھی کہ نیشنل ہائی وے پر اچانک سامنے سے جانے والی ڈی سیم وین کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دیا جس کے نتیجے میں بس اغبیس ہمت سے وین سے ٹکرا گئی حدیثے کے وقت بس میں بیس مسافر سوار تھے حدیثے میں زخمی مسافرین کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے